اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی مسلمان بھائی بہنیں اور بیٹیاں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بکس و پناہ میں درود و السلام کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علیہ الہہ العالمین نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی عزتوں عظمتوں شان و شکت اور رفعتوں سے بھی مالا مال فرما اور ہماری جو نیک دلی تمنایں حاجات ہیں حائشات ہیں یا اللہ کریم انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے ماہِ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کریم کی رحمت و وسط جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ کریم حضور خاتم النبیہین کی امت پر بہت زیادہ مہربانی کرم نوازی جو ہے وہ فرماتے ہیں رمضان کریم کا مہینہ قریب ہے غرباً سات دن باقی رہتے ہیں چھے دن باقی ہیں یہ وظیفہ یوں سمجھے کہ کامیابی کا زامن ہے انشاءاللہ عردینی دنیا بھی حاجت پوری ہوگی رزق دولت سے گھر بھی بھر جائے گا ضروریات زندگی بھی پوری ہوں گی اور اللہ کریم اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو سکون عزت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائیں گے یہ وظیفہ یوں سمجھیں کہ آپ نے رمضان کریم کا چاند تلو ہونے سے قبل قبل کر لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور کسی بھی طرح کی پریشانی کوئی آفت یا مسئبت بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گی اللہ رزق عطا فرمائیں گے اللہ آپ کو بے بہار رزق مہیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر پر جا رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار کچھ پوچھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے پوچھا تو آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ پھر پوچھا پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کہا تیری ماں تجھ پر رہے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ آجی سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہ ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اٹھنی کو دور کر دیا اور لوگوں سے آگے ہو گیا مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو میں نے پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا میں نے سوچا کہ مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں کچھ وہی نازل ہو گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے عمر آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر صورت نکلتا ہے پھر آپ نے صورت فتح کی تلاوت کی صورت فتح جو ہے یہ چھبیسے پارے میں موجود ہے تو اسی صورت فتح کا جو عمل ہی ہم نے کرنا ہے اور یہ انتہائی مبارک صورت ہے اور یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب سے پہلے پہلے کیے جانے والا عمل ہے یعنی چاند نظر ابھی تک نہیں آیا تو اس سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ ضرور کریں ہاں یہ بھی ممکن ہے اگر آپ جب رمضان شریف کا چاند تلو ہو جائے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جتنے جلدی جلدی آپ صورت فتح کی تلاوت کریں گے اس کا یہ عمل کریں گے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی خاص فضل و کرم برساتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے بھی مالہ مال فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے رزق کے جو تمام مسائل ہیں وہ اللہ کریم حل فرما دیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے پہلے باووزو آلت میں اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس و پنہ میں درود و سلام پڑھنا ہے آجزی ان کے ساری کے ساتھ محبت و مودت کے ساتھ درمیان میں سورہ الفتح یہ چھپیس نمبر جو پارا ہے اور اس سورت کی جو آیات ہیں وہ انتیس ہیں اور اس کے جو رکوع ہیں وہ چار ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ یہاں سے شروع ہو کر جہاں ختم ہو رہی ہے وہ الفاظ بھی سن لیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا یہ یہاں تا ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹورنٹی نائن نمبر اس کی آیتیں چھوٹی سی سورت ہے تو باووزو آلت میں ہم نے پارا نمبر چھبیس نکال کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی خدمت میں درود و سلام کا نزانہ پیش کرتے ہوئے اس سورت کو صرف ہم نے ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہے ٹھیک ہے only one time تلاوت کرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں گے یا اللہ شبان کا مہینہ جا رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ تیرا مہینہ ہے تو ہم پہ کرم فرما ہمارے روزی میں برکت فرما ہمارے گھر میں رزق میں خیر برکت کا نزول فرما ہماری ہر مشکل کو آسان فرما سخت سے سخت تکلیف کو دور فرما ہر امتحان کے اندر ہمیں فتاق اور کامیابی اور نفرت نصیب فرما انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے یہ وظیفہ آپ کریں گے تو اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے ایسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے تمزان کریم سے قبل قبل اللہ جو رزق عطا فرمائے وہ سات نسلوں تک بھی ختم نہ ہوگا اور اس صورت کی تلاوت سے ایمان تازہ ہوگا اللہ کریم کی محبت جو ہے وہ دل میں بیٹھے گی اسلام کی محبت دل میں بیٹھے گی کوشش کریں کہ صورت کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا تاکہ دینی فائدے کے ساتھ ساتھ ہمارا آخرت میں بھی جوالا فیدہ ہمیں مل جائے یہ بے پناہ دولت کا بہت ہی زبردست وظیفہ ہے میں امید واسق رکھتا ہوں کہ میری ماں بہنیں اور بیٹھیاں اس عمل کو ضرور کریں گے اللہ ہم سب کا امی و ناصر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ